ایلو فرینڈز سواگت ہے آپ سب کا فرومائی کچن سے آج ہم بنانے جا رہے ہیں سابودانا کی کچڑی یہ عام کچڑی کی طرح نہیں بنی ہے اس میں میری ایک سیکریٹ ٹپ ہے جو میں پچھلے فور ڈیکیڈ سے استعمال کر رہی ہوں اور آج اس ٹپ میں بھی میں نے ایک ویریشن کی ہے تو چلیے چلتے ہیں میرے کچن میں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا سپیشل سیکریٹ ٹپ ہے یہ میں نے سابودانا لیا ہے ایک کپ سابودانا کو ساغو پولز بھی کہتے ہیں اس کو ہلکے ہاتھوں سے کچھ بار تین یا چار بار اس کو رینڈز کرنا ہے تاکہ کوئی بھی اس میں انوانٹیڈ پارٹیکلز ہیں وہ نکل جائیں مکسی میں میں نے دہی، ادرک، ہری میرچ، دھنیاں اور کری پتہ کو پیس لیا ہے اور اس کی چٹنی یا ڈپ بنا لی ہے گھول تیار کر لیا ہے اچھے سے اور اسی گھول میں اب میں سابودانا کو بھیگاؤں گی اور اس سابودانے کو کافی دیر تک بھیگانا ہے اوور نائٹ، نہیں تو اس کو چھے ساتھ گھنٹے دن میں بھیگا دیں اور اس میں میں نے ایک کپ ایکسٹرہ اور پانی ڈال دیا ہے اب یہ تبے پہ میں نے مونفلی کو روست کر لیا ہے اور اس کی پیلنگ کر دیا ہے بائی وینوئنگ میتڈ میں اس کے چلکے اتار لوں گی لائٹ پارٹیکلز جو اس کی سکین ہے یہ نکل جائے گی اور سالیڈ پارٹیکلز اس کے رہ جائیں گے یہ دیکھیں ہلکے پارٹیکلز الگ ہو گئے اس کو چھٹک دیا میں نے اس مونفلی میں سے تھوڑی سی استعمال ہوگی اب یہ باقی دیکھیں سامان یہ سابودانا دیکھیں کتنا اچھا بھیگ گیا ہے دانا دانا الگ ہے اور دانیں کتنے پھول کے موٹے ہو گئے ہیں اب یہ پیسی ہوئی مونفلی میں نے آدھا کپلی ہے اور یہ ہری مرچے ہیں کری پتہ ہے یہ ڈرائی فروٹ ہے آلو ہے اُبلا انار کے دانیں ہیں سجاوٹ کے لیے اور یہ دیسی گھی ہے ساپ میں میں نے آئل کا بھی استعمال کیا ہے سیندہ نمک استعمال کیا ہے ورت کی ڈش کے لیے مونفلی کو دردرہ پیس لیا ہے بہت باریک نہیں پیسا ہے اب ایک کڑائی میں میں نے دو چمچ گھی ڈالا ہے دو تین چمچ اس میں آپ یہ ڈرائی فروٹس کاجو مکھانا اور مونفلی اس کو فرائے کر لیں گے تھوڑے سے گھی میں جیسے براؤن ہو جائیں گے اس کو نکال لیں گے یہ ہلکے ہلکے براؤن ہو رہے ہیں دھیڑے سے ان کو کرنا ہے تیز آج پہ نہیں کرنا تاکہ یہ اچھے سے کرسپ ہو جائیں اور کھچڑی میں یہ کرنچی فیل دیں کرنچی ٹیسٹ دیں بس ان کو ہمیں نے نکال دیا ہے مکھانے ابھی رہ گئے ہیں ان کو ابھی نکالنا باقی ہے اب مکھانے بھی نکال لیے ہیں اب کڑائی میں تھوڑا تیل ایڈ کر دیا ہے اور اس میں میں نے ایک چمچ جیرہ ڈالا ہے اور دو ہری مرچیں ایکسپورڈ ہونے کے لئے ڈال لیا ہے اس کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے اس میں کور کر دیا ہے اس کو اور اب اس میں آلو ڈال دیا ہے بوائل ہوا یہ اس میں فرائے ہو جائے گا اور بہت اچھا ٹیسٹ دے گا کری ڈیوز اور سندھا نمک تھوڑا سا اٹھ کیا ہے ابھی انگریڈینٹس کی لسٹ آپ کو ویڈیو کین میں ملے گی اب اس کو تھوڑا براؤن کرنا ہے فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ گیا ہے اس کا تھوڑی سی ریڈ چیلی پاورڈر ڈالا ہے کلر کے لئے اب اس میں یہ سوک کی ہوئی سابو دانا میں نے ڈال دیا ہے دیکھئے دانا دانا الگ ہے کہیں کوئی چپک نہیں رہا اور سوفٹ بھی ہے ساتھ میں یہ اب یہ مونگ فلی جو میں نے آدھا کپ لی تھی اس کا بھی آدھا ڈالا ہے ابھی یعنی ون فورت کپ یوز کیا ہے اس کے بعد میں تھوڑی سی اور ایڈ کر رہی ہوں اس میں مونگ فلی کا پاورڈر سو یہ ون فورت سے تھوڑا زیادہ لگا ہے پاورڈر اس میں اس میں اب میں نے نمک ڈال دیا ہے زیادہ مسالے نہیں ڈلنے اس میں یہ تھوڑا سا اور مونگ فلی پاورڈر ایڈ کر دیا ہے اس کو اچھے سے کم آج پہ کرتے رہیں پکاتے رہیں دیکھیں کہیں بھی اس میں پانی نہیں ہے بلکل پرفیکٹ یہ سوک ہوا ہے اور گرین چٹنی کا فلیور سارا سابو دانا نے ابزورب کر لیا ہے سوک کرنے کے ٹائم بہت ہی یہ یمی لیشیس ہے ایسا ٹیسٹ آپ نے کبھی نہیں کھایا ہوگا یہ اب میں نے بلیک پیپر ڈالی ہے اس میں بلیک پیپر پاورڈر بلکل تھوڑا ڈالا ہے آپ چاہیں تو اس میں اور زیادہ ڈال سکتے ہیں اب کچھڑی بلکل تیار ہو گئی ہے اس کو بس چار پانچ منٹ تک چلایا ہے میں نے آپ ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں جب آپ سب مکس کر لیں تو اس کو بول میں ڈال کے مایکرو میں اس کو دو تین منٹ رکھ دیں یا پانچ منٹ تک رکھ دیں دیرے دیرے کر کے پاوسز دیکھیں تب بھی آپ کی یہ تیار ہو جائے گی پک جائے گی اب یہ اوپر سے انار کے دانوں سے گانش کر دیا ہے اور جو میں نے ڈرائی فروٹ کیے تھے فرائے وہ بھی اوپر سے ایڈ کر دیے ہیں آلو بھی ایڈ کر دیے ہیں اس کو آپ کسے بھی ڈپ کے ساتھ کھائیے کوکونٹ چٹنی کے ساتھ کھائیے کوکونٹ چٹنی میری اس سمیں بن نہیں پاہی تھی باب میں بنی پر میں ویڈیو لے چکی تھی تو کیسی لگی آپ کو میری یہ ریسپی کرپیا میرا چینل لائک کمنٹ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون بھی دبائیں جس سے آپ کو میرے آنے والے نیو اپلوڈ کی نوٹیفکیشن پر آپ تو گوڈ بائی تھینک یو سٹے ہیپی سٹے کنیکٹڈ